ناظرین آج ایک خبر شائع ہوئی ہے دی نیوز کے اندر پاکستان طریقہ انصاف نے جن لوگوں کی لسٹ جمع کروای ہے الیکشن کمیشن او پاکستان میں ان میں سے کئی لوگوں سے جب رابطہ کیا گیا انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے تو پیسے شوکت خانم ہسپتال کے لیے دیئے تھے یہ کس طرح شو ہو گیا کہ ہم نے پاکستان طریقہ انصاف کو فنڈ کیا تھا چار لاکھ سرسٹھ ہزار دو سو تیس ڈالر ہیں خبر شیئر کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اپنا پوائنٹ ویو جائے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کو پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین آج ایک خبر شائع ہوئی ہے دی نیوز کے اندر اور جیسے ہی وہ خبر شائع ہوئی ہے اس کے بعد مختلف واتس ایپ گروپس کے اندر مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے اس خبر کو کافی وائرل کیا جا رہا ہے کچھ لوگ اس پہ بہت تنقید کر رہے ہیں کچھ اس کی بہت تعریف کر رہے ہیں خبر ہے کیا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں خبر بیسیکلی لکھی ہوئی ہے فخر دورانی صاحب کی یہ خبر ہے سینئر صحافی ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے یہ بیسیکلی اس کی ہیڈنگ ہے یہ بیسیکلی اس کی ہیڈنگ ہے اب بیسیکلی خبر کیا ہے تھوڑا سا میں صرف آپ کو بتاہتا ہوں اس کے بعد میں اس پہ ذرا کومنٹ کروں گا خبر بیسیکلی یہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے جن لوگوں کی لسٹ جمع کروای ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں ان میں سے کئی لوگوں سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے تو پیسے شوکت خانم ہسپتال کے لیے دیئے تھے لیکن ہمارے پیسے یا ہمارا نام پی ٹی آئے کے فنڈنگ کے اندر وہ کس طرح آ گیا یا یہ کس طرح شو ہو گیا کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ کیا تھا اب میں نے جو خبر کو پڑھا ہے بڑی ڈیٹیل سے مجھے اس کے چند چیزوں کے اوپر چند اعتراضات ہیں میں فرنکلی کہوں گا پہلے میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اپنا پوائنٹ ویو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً جو پیسے ہیں جس کے فنڈز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ چار لاکھ سرسٹھ ہزار دو سو تیس ڈالر ہیں تقریباً آپ سمجھ لیں ساڑھے چار لاکھ ڈالر کی بات چار لاکھ ساٹھ ہزار سرسٹھ ہزار ڈالر کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر جس کی لسٹ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جمع کروائی گئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی پینتیس فیصد لوگوں سے جن سے رابطہ کیا یہ فرق دورانی صاحب نے فخر ساری فخر دورانی صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پارٹی فنڈز کے لیے پیسے نہیں دیئے تھے ہم نے شوقت خانوں کے لیے دیئے تھے اب یہ فگر آرہا ہے 35% اب اس کے اندر بھی ایک پرابلم ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں انہوں نے کہا جی ستائیس فیصد لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پیسے جو ہیں وہ ہم نے پارٹی فنڈز کے لیے ہم نے پی ٹی آئے کو ہی فنڈ کیا ہے اور جنون فنڈنگ مطلب ہم نے اپنے پیسے پاکستان طریقہ انصاف کو ہی دیئے تھے اس کے بعد آگے چل کے وہ خبر میں ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ جناب یہ تقریبا چودہ سو چودہ ناموں کی لسٹ تھی جو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے دوزار تیرہ کے اندر یہ پیسے کٹھے جو کیے گئے تھے یہ اس کی بات ہو رہی ہے چار لاکھ سٹھ ہزار ڈالر اس کی بات ہو رہی ہے دوزار تیرہ کے اندر اچھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یعنی کہ یہ جو فخر دورانی صاحب ہیں انہوں نے اسی ڈونر اس کے اندر سے سیلیکٹ کیے اس چودہ سو چودہ میں سے اسی ڈونر اور ان اسی ڈونر سے رابطہ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سے ان کی رائے لی جائے کہ جی بتائیے آپ نے یہ پیسے کیاں دیئے تھے کیا شوقت خانم کو دیئے تھے کیا پاکستان طریقہ انصاف کو دیئے تھے یا کیا ڈیٹیلز تھیں انہوں نے کہا ان اسی میں سے انتیس نے جواب دیا انتیس لوگوں نے جواب دیا جن سے انہوں نے رابطہ کیا اس میں سے آٹھ نے یہ کہا کہ ہاں جی ہم نے پیسے انتیس میں سے آٹھ نے کہا کہ ہاں جی ہم نے پیسے پاکستان طریقہ انصاف کو دیئے تھے انہوں نے ایکسپٹ کیا اس بات کو جو ہم نے ڈونیشن دیا تھا پھر انہوں نے کہا جی دس نے جو ہے وہ شوقت خانم کو انہوں نے کہا جی ہم نے تو شوقت خانم کو پیسے دیئے تھے یہ پیسے ہمارے وہاں کس طرح شو ہو رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اکاؤنٹ میں کس طرح شو ہو رہے ہیں دس لوگوں نے یہ کہا سات لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے یہ پیسے کس مت میں دیئے تھے کیا ہم نے شوکت خانم کو دیئے تھے پاکستان طریقہ انصاف کو ہمیں یاد نہیں دوزار تیرہ کی بات ہے نو سال پرانی بات ہے چار نے یہ کہا کہ جی ہم آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے جب تک آپ اپنا ہمیں سی این آئی سی اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں پروف کرتے اور یہ ریسرچ کس لی ہو رہی ہے اس کا پرپس نہیں بتاتے تب تک ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا اس کے بعد آگے چل کے وہ بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ جن سے انہوں نے پوچھا وہ سپرائزد کہ جی حیرانگی کا اظہار کیا کہ جی ہم نے یہ کیوں ہمارا نام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے فنڈنگ کے اندر شو ہو رہا ہے اس کے بعد یہ چند لوگوں کے نام آگے شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ جو کارسپونڈنس ہوئی ہے وہ شیئر کرتے ہیں آگے چل کے سب سے پہلے ایک رانا واصف صاحب ہیں ان کا یہ ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق لہور سے ہے انہوں نے ایک سو بیس ڈالر دیئے تھے فنڈز کے اندر تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پیسے جو ہے میں نے شوکت خانم کے لیے دیئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کا نام ان کا ڈیٹا ادھر کس طرح آ گیا پاکستان طریقہ انصاف کی طرف کس طرح آ گیا وہ اس بات پہ حران ہے انہوں نے کہا یہ ریپورٹر جو ہیں فخت دورانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سردار عزر تارک جو فائننس سیکٹری ہے پاکستان طریقہ انصاف یو اے سے کے ان سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ واقعی ایک جنون کمپلین ہے یہ رانا واصف صاحب کی کہ ہاں واقعی ان کا نام جو ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے جبکہ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ شو یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے اندر پیسے دیئے ہیں جبکہ یہ آج تک زندگی میں کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے اور لہور سے تعلق ہے اور یہ پاکستان سے باہر نہیں گئے لیکن ان کا نام وہاں پہ شو ہو رہا ہے تو سردار عزر تارک جو کہ فائننس سیکٹری ہیں امریکہ کے پاکستان طریقہ انصاف کے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ ایک جنون کمپلینٹ ہے اور مجھے بھی اس کمپلینٹ کا پتہ ہے اس کے بعد آگے چلیں آزم خان اور نغمہ خان صاحبہ میرے خیال میں میاں بیوی ہیں ان کا سیریل نمبر تھرٹی سکس ہے انہوں نے ایک ہزار ڈالر جو ہے وہ دیئے تھے اب وہ یہ ویای ای میل جو ہے ان کے ساتھ کورسپونڈنس ہوئی ہے اس رپورٹر کے ساتھ تو انہوں نے یہ تصدیق کی کہ ہاں جی ہم نے یہ ایک ہزار ڈالر جو ہے وہ شوکت خانم کو دیئے تھے اور ان کا نام بھی جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ڈونرز کی لسٹ کے اندر شو ہو رہا ہے پھر اس کے بعد یہ کتنے لوگ ہو گئے جی یہ ہو گئے ایک دو تین ٹھیک ہے تین لوگ ہو گئے اس کے بعد جنید صدیقی اور حامد ایچ صدیقی ان کے واتس ایپ کے ذریعے ان سے رابطہ ہوا انہوں نے کہا جی ہم نے تین ہزار ڈالر جو ہے وہ دیئے تھے تین ہزار ڈالر ہم نے شوکت خانم کے لئے دیئے تھے لیکن یہ بھی پاکستان طریقہ انصاف میں شو ہو رہے ہیں یہ ہو گئے جی پانچ لوگ اس کے بعد خورم رشید صاحب ان کا سیریل نمبر ون تھرٹی ون ہے اس لسٹ کے اندر وہ چودہ سو چودہ کی جو لسٹ ہے اس میں ون تھرٹی ون ہے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی میں نے پانچ سو ڈالر دیئے تھے ان کا نام بھی ادھر شو ہو رہا ہے یہ ہو گئے چھے لوگ اس کے بعد نوید عابدی صاحب ان کا سیریل نمبر فور نائنٹی ون ہے اور یہ شکاگو کے سبربز کے اندر پیسے کٹھے ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے پانچ سو ڈالر دیئے تھے میں پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ ضرور کرتا ہوں لیکن میں نے یہ پیسے شوکت خانم کے لئے دیئے تھے ٹھیک ہے اور میں نے آج تک کوئی چیک جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے لئے نہیں دیا شوکت خانم کے لئے دیا ہے یہ ہو گئے جناب اب ایک دو تین چار پانچ چھ سات لوگ ہو گئے اس کے بعد جی کامران نیازی صاحب انہوں نے بھی پانچ سو ڈالر دیئے ان کا سیریل نمبر تھا ایک ہزار چھالیس لیکن ان کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے پیسے کس لے دیئے تھے دیئے تھے کیوں دیئے تھے یہ ان کو یاد نہیں ہے اس کے بعد افراز حیدر صاحب سیریل نمبر ون نائنٹی ون انہوں نے کہا اچھا اب یہ سات لوگوں کی کنفرم گوائی ہے سات لوگوں کی اس کے بعد افراز حیدر صاحب انہوں نے کہا کہ جی سیریل نمبر ون نائنٹی ون انہوں نے ایک ہزار ڈالر دیئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لئے ہی دیئے تھے انہوں نے کنفرم کیا اس کے بعد زہد حسین عیوب صاحب سیریل نمبر نائن ون نائن انہوں نے کہا کہ جی ڈالس کے اندر دوزار چار دوزار پانچ میں میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا میں نے پارٹی کے لیے ہی پیسے دیئے اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اسد کیسر صاحب جب اس وقت ایم پی اے ہوا کرتے تھے پارٹی کے اور حیدر علی صاحب جو کہ سواد سے ایم پی اے تھے ان دونوں کے ٹکٹوں کے پیسے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے فنڈ کیے تھے مراد سعید صاحب کیوں بھی وہ فنڈ کرنا چاہتے تھے ان کی ٹکٹ لیکن ان کا پھر کوئی ڈگری کا معاملہ آ گیا تھا جس کی ویسے وہ ٹکٹ نہیں جاری ہو سکا تھا اب یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے بعد آگے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فواد چودری صاحب سے رابطہ کیا تو فواد چودری صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سارے پیسے جو پاکستان طریقہ انصاف کو آتے ہیں وہ چیک کی صورت میں آتے ہیں اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شوقت خانم کے لیے پیسے گئے اور وہ اس کے بعد ایدھر ٹرانسفر ہو گئے دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے ڈونیشن دی آپ نے کس لے دی صحیف اللہ نیازی سے انہوں نے کہا کہ یہ رابطہ کیا تو صحیف اللہ نیازی نے اس کے اوپر کومنٹ کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے جو فائننس سیکٹری ہیں پاکستان کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے آپ ان سے رابطہ کریں سراج احمد صاحب اس ٹاپک کے اوپر کوئی کومنٹ نہ کر سکے کیونکہ وہ اس وقت میٹنگ میں تھے بعد میں انہوں نے کہا کہ جی میں کومنٹ کروں گا میں بتاؤں گا لیکن اس کے بعد ان سے رابطہ نہیں ہو سکا اب یہ ساری سٹوری ہے یہ جو آپ نے سامنے دیکھی میرا اس کے اوپر اطراز کیا ہے میرا اس کے اوپر اطراز یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کل چودہ ست چودہ لوگ ہیں جن کی لسٹ ہے اس چودہ ست چودہ میں سے دس لوگ صرف ایسے ہیں دس لوگ صرف دس لوگ ان کے مطابق جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شوکت خانم کو پیسے دیئے تھے اور پیسے پاکستان تریقہ انصاف کے اکاؤنٹ میں شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے چودہ سو چودہ میں سے دس نے اگر اس بات کی تزدیق کی ہے تو یہ ون پرسنٹ بھی نہیں بنتا یہ اس ٹوٹل لسٹ کا ون پرسنٹ بھی نہیں بنتا جو یہ بات کہہ رہے ہیں اور اگر آپ اس کو ون پرسنٹ کے اوپر بھی لے کر آئے ہیں چودہ سو چودہ کے ون پرسنٹ کے اوپر بھی لے کر آئے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ چودہ لوگ بنتے ہیں تو یہ چودہ میں سے بھی صرف دس لوگ اور دس میں سے بھی جو کوٹ کیے گئے ایکچولی خبر کے اندر وہ سات لوگ ہیں یعنی زیرو پوائنٹ فائیو پرسنٹ لوگوں کو جو ہے اس کے اندر کوٹ کیا گیا میرا اطراز اس بات سے ہے میں فخر دورانی صاحب کی صحافت ان کی قابلیت پہ کوئی نہیں ہوتا سوال اٹھانے والا کیونکہ ایک سینئر ریپورٹر ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے ان کے کام کے اوپر کومنٹ کرنا چاہیے لیکن میرا اطراز اس بات کے اوپر ہے کہ اس سٹوری سے شوکت خانم ہسپٹل کی فنڈنگ کے اوپر یا شوکت خانم ہسپٹل جو کام کر رہا ہے اس کے اوپر بلا وجہ انگلیاں اٹھائی گئیں اور انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور آگے بھی اٹھیں گی وہ لوگ جو شوکت خانم ہسپٹل کے لیے ڈونیشنز دیتے ہیں وہ اس سٹوری کو اگر پڑیں گے تو اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا ان کا وہ امپریشن یہ آئے گا کہ ہاں جی جو اس کی خاص طور پر ہیڈنگ ہے ہسپٹل ڈونرز آن اویر دیڈونیشن سائفرنڈ آف تو پی ٹی آئے اتنے ایک منیوٹ ریشو کے ساتھ جو آپ نے مطلب کوٹ کیے جن سے آپ نے یہ ریاکشنز لیے اس کے بعد صرف ان کو لیتے ہوئے چودہ سو چودہ کے اوپر یہ بات کہہ دینا میرے خیال میں یہ ناانصافی تھی مجھے لگتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب سے لاکھ اختلاف صحیح میں خود عمران خان صاحب کی باتوں کے اوپر تنقید بھی کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہیں وہ جہاں پہ غلط ہوں گے وہ کہیں گے لیکن یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ کم از کم انگلی اٹھانے سے پہلے سو دفعہ سوچنا چاہیے آپ کو یا تو پھر میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی اکاؤنٹیبلیٹسی سے معاورہ ہوتا ہے بلکل اس سے سوال کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ شباز شریف کے جو ٹی ٹی کے کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں ان کے اوپر بھی ان سے ہر صورت سوال ہونا چاہیے کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے لیکن آپ اگر اس قسم کی کوئی سٹوری دے رہے ہیں تو پلیز اس کے اوپر پہلے ڈیٹیل سے اپنی پوری انویسٹیکیشن کریں یہاں پہ ایک جگہ یہ لکھتے ہیں کہ جی چار لوگوں سے ہم نے جو رابطہ کیا تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی پہلے آپ اپنی آئیڈنٹیٹی پروف کریں اور اس کے بعد ہم ہمیں یہ وجہ بھی بتائیں کہ آپ ریسرچ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب نہیں دیا ان کو یہ جو اور میرا خیال میں اگر انہوں نے یہ پوائنٹ ریس کیا تھا کہ جی آپ اپنی آئیڈنٹیٹی ریویل کریں اور اس کے بعد ہمیں یہ پرپس آف ریسرچ بھی بتائیں یہ ان کا رائٹ تھا میرا خیال میں اگر وہ یہ مانگ رہے تھے تو یہ غلط نہیں مانگ رہے تھے اور یہ کیوں نہیں دیا گیا انہیں ان کو اپنی آئیڈنٹیٹی کیوں نہیں بتائی گئی ان کو یہ ریسرچ کا پرپس کیوں نہیں بتایا گیا ظاہری بات ہے کوئی جرنلسٹ اگر یہ ریسرچ کا اور یہ ان کا رائٹ ہے میرے خیال میں فخر دورانی صاحب کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو پر انویسٹیکشن کریں لیکن یہ ڈیٹیل کیوں نہیں دی گئی ان لوگوں کو جو یہ مانگ رہے تھے تو میرا خیال میں شوکت خانم کے اوپر اگر صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کا نام اس کے ساتھ لگتا ہے صرف اس بنیاد کے اوپر آپ شوکت خانم کو ٹارگٹ کریں یا شوکت خانم کا نام استعمال کریں ایک دفعہ خواجہ عاصف صاحب نے بھی پہلے ایک دفعہ یہ کیا تھا اور اس وقت بھی ان کے اوپر بہت تنقید ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ عمران خان کی دشمنی کے اندر اس ہسپیٹل کو کم از کم ٹارگٹ مت کریں میں شوکت خانم ہسپیٹل خود وزٹ کر چکا ہوں میں نے وہ خود دیکھا ہے وہاں پہ واقعی بہت غریب لوگوں کے علاج ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ مستفید ہوئے ہیں اس ہسپتال سے میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی معورہ نہیں ہے اس کی اکانٹیبلیٹی ہونی چاہیے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے اس پر سوال اٹھنا چاہیے لیکن اس انویسٹگیشن کو بہت زیادہ ڈیپ انالیسز کے ساتھ اور بہت تھوڑوں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کسی ایسے ادارے کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائیں ہمیں سو دفعہ سوچنا چاہیے کیونکہ آپ کی اس قسم کی خبروں سے جو کہ میری نظر میں ابھی بھی ویل ریسرچ نہیں تھی صرف دس لوگوں کی گوائی چودہ سو چودہ میں سے صرف دس لوگوں کی گوائی کی بنیاد کے اوپر یہ خبر نہیں آنی چاہیے اس پر مزید کام ہونا چاہیے یہ میری رائے ہے آپ اس پر کومنٹ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن کے اندر آپ اپنی رائے بھی ضرور دی جائے گا لیکن میری رائے میں یہ خبر اس طرح نہیں آنی چاہیے اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ